موسیقی صدرہ بلکل جو وزیراعظم پاکستان عمران خان ہے ان کا ویجن آج سے تقریبا سوا مہینہ پہلے ہمیں نظر آیا تھا کہ شہر میں جو ہے وہ پناہ گاہیں پناہ گاہیں کا قیام کیا جائے اور اس والے سے جو ہے وہ فوری طور پر شہر کی پانچ جگہوں پر پناہ گاہیں بنانا شروع کر دی گئی اور اس والے سے اگر بات کی جائے داتا دربار کی تو اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ پناہ گاہ کی جگہ کو جرس کیا گیا اس کے بعد ریلویس سٹیشن ہے بادامی باگ ہے لاری اڈیر ٹھوکر نیاز بھی گئے یہاں پر پہلے تو پناہ گاہوں کی جو ہے وہ تمیر کے حوالے سے انہوں نے جگہوں کا انتہا کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ پناہ گاہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پناہ گاہوں میں تقریبا جو پورے لاہور میں انہوں نے پھر یہاں پہ آکے افتتاب بھی کیا پورے شہر نے کیا پورے پاکستان نے دیکھا کہ جو ہے شہر لاہور سے انہوں نے اس کا انتہا کیا اور انہوں نے پھر ا اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں پناہ گاہیں بنائی جائیں جو لوگ رات کو جن کا بسیرہ کوئی نہیں ہے وہ یہاں پہ آکے بسیرہ کر سکیں تقریباً ڈیر سے دو افتے بعد ہم نے پھر اعلان کیا کہ پناہ گاہوں میں ابھی بننے میں ٹائم میں تین سے چار ماہ لگیں گے تو تقریباً ان کے لیے آرز ہی شامیانے لگا دیا جائیں جس پر ذریعہ انتظامیہ ڈیسی لاہور سالیہ سعید نے بھوری طور پر جو ہے وہ پانچ پناہ گاہوں کا جو ہے وہ انتہا کرتے ہوئے انہی پناہ گاہے ہیں جہاں پہ پختہ پناہ گاہیں بنائی جارہی ہیں تعمیر ہو رہی ہیں اس کے بالکل پاس پاس جو ہے وہ شامیانے آرز ہی شامیانے لگائے اور داتا دربار کے پاس بلکل لگایا گیا جہاں پہ ستر افراد جو ہے وہ بسیرہ کر رہے ہیں اور ریلوی سٹیشن پہ بھی ستر ہے اس کے ساتھ ساتھ مدامی باغ اور لاریہ ڈا بھی بائیس ہے اور بائیس ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے ٹھوکر نیاز پر تو وہاں پہ بھی بسیرہ کر رہے ہیں ہر اتوار جو ہے وہ اتوار بازاروں کی بات کی جائے یا ویسے بازاروں کی بات کی جائے تو بلکل جو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ ناکام دکھائی دیتی ہیں پرائیس کو کنٹرول کرنے میں اصل میں صدرہ یہ ہے کہ جب سے یہ اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنا چار سنبھالا اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر کا آپ دیکھیں کہ ڈالر کی قیمتوں میں تقریباً 26 روپے کا اضافہ ہوا ہے چھبیس پرسنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا ہے چھبیس پرسنٹ سے زائد کا اضافہ ڈالر میں مطلب ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور تمام ضروریات زندگی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی قوت خرید پہ جو ہے وہ اثر پڑا ہے کیونکہ نہ تو اس کے مطن اور بیف تو پہلے ہی اس کی پہنچ سے باہر تھا ساڑھے آٹھ سو سے ایک آزار روپے کلو جو ہے وہ ہمیں مطن جو ہے بزار میں ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً چار سو سے پانچ سو روپے کلو تک ہمیں بیف جو ملتا ہے اب ایک برائلر رہ گیا تھا برائلر کی قیمتیں بھی جو ہے وہ دو سو روپے فی کلو سے جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا اگر دالوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو تقریباً دس سے پینتیس روپے فی کلو کا اضافہ جو ہے اسی حکومت کے دور میں ہو چکا ہوا ہے قوت خرید جو ہے وہ عوام کی کم ہوتی جا رہی ہے اور عوام کے جو وسائل ہیں وہ بھی کم ہیں جب وسائل کم ہو جائیں گے قوت خرید بھی کم ہو جائے گی پھر جو ہے مہنگائی مزید بڑھ جائے گی لیکن اب جو ہے وہ جو مجودہ حکومت پنجاب گورنمنٹ کا ایک احسن اقدام ہے جس کی تعریف کرنا میرا خیال میں ضرور کرنی چاہیے کہ جتنے بڑے دپارٹمنٹل سٹور ہے اس میں ایک ڈی سی کاؤنٹر ہوا کرتا تھا جس پہ اٹھارہ اسینشل اشیاء جو کہ ڈی سی ریڈل اس کے مطابق ہوتی تھی وہ ایک کاؤنٹر بنایا ہوتا تھا کہ اس میں درجہ دوم کی اور غیر میاری دالیں چینی اور بیسن رکھ کے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ ڈی سی کاؤنٹر اس پہ ڈی سی ریڈل لکھا جاتا تھا لیکن جو درجہ اول اور میاری دالیں وہ مزید مہنگی جو ہیں وہ فروغ کر رہے تھے لیکن اب پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ ڈی سی کاؤنٹر ختم کیے جائیں تمام ڈی سی کاؤنٹر جو بڑے ہیں ان کے ایک ہی کاؤنٹر ہوگا اور اس پہ تمام جتنی اٹھارہ اشیاء جو ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے ریڈ نوٹیفائی کیے جاتے ہیں وہاں پر وہی ریٹ ملیں گے چاہے وہ درجہ اول کی ہے چاہے وہ جو ہے وہ مطلب کہ غیر ملکی کیونکہ ہمارے ہاتھ دالیں جتنی بھی ہیں وہ ساری تو امپورٹ ہوتی ہیں اس وقت عبدالقادر مدنی واپس آپ کی طرف آنگی لیکن اس وقت ہمیں جو آئن کیا ہے جی ڈی سی لاہور سوالے سعید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم سوالے صاحب کیا حال آپ کا ملکم ہے سلام اللہ کا شکر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ دن با دن بے کابو ہوتا جا رہا ہے بالکل میں بھی آپ کا پروگرام میں سن رہی تھی اور میں نے یہ دیکھا ہے اور واقعی آپ کی بات چاہیے لیکن اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو زلائیم تزامی ہے اس نے کافی سار سٹیپ اٹھائی ہے تاکہ لوگوں کو فسیلیٹر کیا جا سکے ہم نے پنجاب میں سب سے پہلے لاہور نے پرائیس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کر دی ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ویک میں یہ سب ہم نے کی ہے اس کے علاوہ ہمارے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ شو ہیں وہ ریگولرلی فیلد میں جاتے ہیں اور اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر سکے جہاں تک یہ پرائیسیز کا تعلق ہے اور ابھی ہم نے ایک نیا انٹیشیٹیو لیے تمام بڑے سٹورز کے ساتھ ملکے ڈی سی گاؤنٹرز اسٹیبلش کر آئے ہیں اور ان سارے بڑے سٹورز میں ہائپر سٹار، الفتہ، آپ یہ دیکھیں گے میٹرو ان سب پہ کاؤنٹر اچھی پرومننٹ پلیسز پہ ہوں گے جہاں پہ کالیٹی اور کانٹیٹی مینٹین ہوگی اور وہاں پہ آپ کو کنٹرول ریٹ پہ ہر چیز آویلیبل ہوگی تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتے اچھا سوالہ صاحبہ لوگوں کے بہتری کے لیے کام کیا جا رہے ہیں کرسمس آ رہا ہے کرسچن کمیونٹی کا ایک بہت بڑا تہوار ہے کوئی خاص پلاننگ ہے اس حوالے سے بلکل اس حصلے میں میں نے انٹریفیت کمیونٹی کی میٹنگ بھی کیے ان لوگوں کے ساتھ ملکے ان کے سارے مسائل کو سنائے اور تمام آفیسرز کو کنوے کر دی ہے کہ جس جس جگہ جو جو ایشیوز ہیں چاہے وہ پیچ ورک ہے چاہے وہ ان کی سفائی سترائی کے معاملات ہیں باقی ساری چیزیں ان کو ریزولف کریں اور انشاءاللہ کل ہمیں کوڈینیشن میٹنگ کرنے لگیں پوری دسٹرک کے لیول کی اور جس میں ہم جو ہمارے کرسمس بزار ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور وہاں پہ جو جو فسیلٹیز ان کو دی جا سکتی ہیں ان کو دیں گے اور اس کے لیے ان کے ساتھ یک جیتی شو کرنے کے لیے ہم کرسچن کمیونٹیز میں جائیں گے کے کٹنگ سیرمنیز ہوں گی اور جو جو ان کو فسیلٹیشن کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ سا بم کریں اچھا ٹھیک ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے تو سہولیت ملیں گی لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اداروں کی جانب سے مہنگائی کی جاتی ہے وہ تو کی جاتی ہے لیکن سوسائٹی میں معاشرے میں خود ساکتہ مہنگائی بھی بہت زیادہ عروج پہ اور اس کے ساتھ سے چیزوں کی مسنوی قلت پیدا کی جاتی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اس حلسلے میں لازٹ پیک منسٹر انڈسٹریز نے میٹنگ کی ہے ہمارے آفیس میں اور اس میں کریانہ جو آپ کے اسوسییشن والے تھے اور پھر ہماری یہ منڈی اسوسییشن والے جو لوگ تھے وہ سب موجود تھے ہم نے پوری ایک سٹرائٹیجی اس میں ڈیوائز کی ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی کل ہم آپ کو بتائیں گے اس بارے میں ہم نے تمام آفیسز کی ڈیوٹیاں اپنے اپنی منڈیوں میں لگائیں گے تاکہ وہ جا کے آکشن پروسیڈنگز کو اوور سی بھی کریں اور اس کو کوشش کریں کہ جو جو چیزیں جس جس طرح ابھی میں سن رہی تھی کہ جی ڈیمانڈ سپلائی کا سارا ایشو ہے اور کلت ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو یہ نوٹ کر سکیں کس جگہ سے کیا چیز آ رہی ہے اور کس وجہ سے یہ پرابلم موٹر پرائیس ہائک ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بیک میں اس میں کافی بہتری بھی آئے گی اور ہمارے آفیسز آپ کو منڈیوں میں اور کریانی آسوسییشن کے ساتھ ایکٹیو میں نظر آئیں گے اچھا سوالہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ہیں امران ملک یہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی امران بتائیے ٹھیک ہے شہر میں جو بہنگائی ہے وہ تو سب بھی دیکھ رہے ہیں مگر جو شہر میں پانچ آپ نے پناہ گائیں بنائی ہیں اس سوالے سے تھوڑا سا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں پر بسیرہ کر رہے ہیں کتنے مسافر وہاں پر ٹھہر رہے ہیں کیا ان کے لئے انتظامات کیے گئے ہیں ٹھیک ہے امران امران ہمیشہ ہمارے ساتھ ذلعی انتظامیہ میں پیش پیش ہوتے اور ہمارے جتنے انیشیٹیو ہوتے ہیں ان کا بھرپور طریقے سے لاہور نیوز کوریج بھی دیتے ہیں تو یہ جتنے ہی ہمارے پانچ مسافر خانے ہیں جو کہ ابھی ٹیمپریری چل رہے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پرمنٹ کی تعمیرات جاری ہیں ان میں میں ہمارے تقریباً ڈیلی بیسیس پہ دو سے دھائی سو لوگ ٹھہرتے ہیں جن کو نہ صرف ڈینر کرایا جاتا ہے بلکہ ان کو ناشتہ بھی کرایا جاتا ہے پرابر وارم پیڈنگ پروائیڈ کی جاتی ہے اور ویکنڈ پہ یہ لوگ تقریباً ہو جاتے ہیں ٹیم سے ٹھاڑھے ٹیم سو کے قریب اور اب تک یہ بائیس سومنبر سے ہماری پناہ گائیں شروع ہوئی ہیں اور اس میں اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً پانچ ہزار سے زائد لوگ ان پناہ گاؤں میں مقیم رہے چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی ٹی وی سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو بہت اچھی اور صاف ستری ایک فسیلیٹی پروائیڈ کی گئی ہے گھرمنٹ کی طرف سے تاکہ یہ بڑے عزت دار طریقے سے یہاں پہ رہائی شخص پیار کر سکتے ہیں سوالہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ آرزی پناہ گاہیں تو بنائی گئی ہیں لیکن جو پناہ گاہیں بنانے کا اعلان کیا گیا ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گی ڈیڈ لائن کیا دی گئی ہے یہ آرزی پناہ گاہیں بنائیں اس لیے گئی ہیں کہ جب تک یہ مستقل والے مکمل نہیں ہوتے تب تک لوگوں کو فسیلیٹ کیا جا سکے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے انہی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ مستقل پناہ گاہیں ہم یہ رو رہی ہیں اور مستقل پناہ گاہوں کی کیا ڈیڈ لائن ہے یہ بتا دیجئے وہ انشاءاللہ بہت جل مکمل ہو جائے شروع میں ان کا سکسٹی دیتا اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور لوگوں کو جو ہے وہ اہم معلومات بھی دی کہ کس طرح سے جو ہے وہ پناہ گاہیں بھی عوام کی سہولت کے لیے بنا دی گئی ہیں بہت جل جو ہے وہ پکی تعمیرات بھی ہو جائیں گی مکمل ہو جائیں گی جو بھی مسافر لاہور شہر میں آ کر یا پھر بہت سارے بے گھر بے سہارا فراد ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ بند ثابت ہوں گی بہت شکریہ عبدالقادر مردنی شکریہ امران ملک آپ نے پروگرام میں ہمارے لیے وقت نکالا ابھی جائیں گے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اور بھی بہت سارے بارے